دیکھیں وے فاؤڈ یہ ہے کہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا حل انہی لوگوں میں نکالنا ہے اگر ہم نہیں نکالیں گے اس چیز کا حل چاہے وہ آپ اس کو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو بھی فورم آپ کہیں ہمیں بیٹھ کی اس چیز کا حل نکالنا پڑے گا اگر وہی بات ہوگی کہ اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو ہم اسی طرح ڈیبیٹ کرتے رہیں گے اسی طرح بیٹھے رہیں گے اس چیز کا حل جو ہے وہ پولٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہے آج میں یہ کہوں گا کہ پولٹیکل لیڈرشپ نے عوام کو مایوس کی ابھی تک جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں عوام جو ہے وہ مایوس رہے گی یہاں پہ میری بہن نے بات کی الیکشن کمپین کے دوران جی بی میں ایشو ہوا تھا یہ بہت انفورچونٹ ہے کہ جب بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ میڈیا پہ پابندی لگا دی جاتی ہے آواز بند کر دی جاتی ہے جی بی کی آواز ہے یا جی بی کی عوام کی آواز ہے وہ اسلام آباد میں بقایہ طور پر اٹھانی چاہیے ان کے جو حقوق ہے ان کے لیے لڑنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو فورم ہے آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو آواز اٹھانی چاہیے اور یہاں پر جو دمائندے بیٹھیں پارلیمنٹ میں ان کو آواز اٹھانی چاہیے سوال لے لیں پہلے سامی کی یونیورسٹی سے ہوں میرا سوال آپ تمام مہمانوں سے یہ ہے کہ جب آپ سب کو پتا ہے ابھی تک جو گفت کو سنی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ نظام میں کیا خرابیاں ہیں اور درانی صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ اس کا حل جو ہے وہ مل پیٹھ کر ہی ہو سکتا ہے رائے اس میں تو جب آپ سب کو پتا ہے تو پھر وہ کون ہے جو آپ کو مل پر اٹھنے نہیں دے رہا سر میرا سوال فیصل کریم صاحب سے ہے کہ سر یور پارٹی is بہت فارٹ اپ دا گورنیمنٹ and also not part اپ دا گورنیمنٹ میرا نام سوفیان نیازی ہے اور فیڈرل اردو یونیورسٹی میں میں ایس کمینکیشن کا سوڈیٹ ہوں میرا جو سوال ہے وہ فیصل کریم گورنی صاحب سے ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ ابھی حکومت میں آئے ہیں وہ منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کیا ہے ہم آپ کو آپ ہمارے حقیقی نمائن دے نہیں ہے لیکن لیکن پھر بھی ایک بات اگر آپ حکومت میں آ بھی گئے ہیں ہم پچھلے تیس سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی اور نون لیگ آپ اس میں ادلہ بدلہ کھیر رہے ہیں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے انہوں نے کبھی بھی مطلب اس طرح کی ملک کو کرزے کے اندر ڈبوتے چلے گئے ہیں اب آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ بائچانس آپ ہی گئے ہیں ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کی تو آپ ایسا کون تا تیر مار لیں گے کہ آپ نے جو تیس سال میں نہیں مار لیں میرا کوشن شاید خاکان عباسی صاحب سے تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ کنٹری کو توڑ دے گا لیکن ہم نے ابھی تک دیکھا کہ پارلیمنٹری سسٹم جیسے تھا نائنٹین سیونٹی ون میں اس نے پاکستان کو توڑا اور اگر ہم اب دیکھتے ہیں دوہزار چوبیس میں تو ابھی بھی عوام جو ہے مطمئن نہیں ہے وہ اپنے ووٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس پیسے کا بھی آپ سے کوشن کرتی ہے کہ جو الیکشن پہ ویسٹ ہوا ان کا دو تین سوال کنٹری صاحب کی طرف آگئے یہ دے دیں یہاں پر ایک بات کی گئی کہ آپ نے آئینی عوضے لے لیے اور آپ نے جو ہے وزیراعظم کو سپورٹ کیا دیکھیں سب سے پہلی جو ہے کہ میجورٹی پارٹی فارمر جو پیٹے ہیں کیونکہ بھی سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے ہیں ان کا جمہوری حق کا کیا حکومت بناتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی جماعت سے کے ساتھ بیٹھنا نہیں بیٹھنا ایک بڑی آر خوابوشی ہے کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے ہم نے حکومت نہیں بنانی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن کی علاوہ سب جماعتوں سے بات کرنی ہے ہمارے پاس دو راستے تھے کیونکہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن نے حکومت بنائی تھی یا ہم الیکشن لڑتے اس ملک میں دوبارہ الیشن کی طرف جاتے کیونکہ کسی کے پاس بھی میجورٹی نہ ہوتی لہٰذا ہم نے پی ایم ایلن کو ووٹ کیا انہوں نے ہم سے ووٹ مانگا ہم جو ہے وہ تیسری میجورٹی پارٹی تھے اور ہم دو پارٹیاں ملی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا جو ہے وہ سنی جہاں تک میرے دوست نے بات کی ہم کوئی تیر کمان والے زمانے میں نہیں یا نتالوار والے زمانے میں کوئی تیر نہیں ماریں گے ہمارے پاس سندھ میں اور بلوجسامی حکومت ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ڈیلیور کریں عوام کے خدمت کریں پی ٹائی کے پاس کیپی میں حکومت ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ ڈیلیور کریں اس طرح پانجاب میں پی ایم ایلن کے پاس حکومت ہے وہ کوشش کریں گے ڈیلیور کریں گے جہاں تک باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کرزوں میں ڈیبولیا آپ کبھی سویپی اسٹیڈمنٹ دیا کریں حق تو یہ ہے کہ اس قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ اس ملک میں کتنے حکومتیں آئیں ہیں کتنے کرزے لیے گئے ہیں کس دور میں کس دور میں واپس کیے گئے ہیں اور کیا کچھ کیا ہے اب میں اگر بولوں کہ میں پچھلے نو سال میں خیبر بخواہ میں جتنے کرزے لیے ہیں تاریخ میں نہیں لیے گئے لہٰذا ایک سویپی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ ریسرچ کریں اور اس کے بعد بولیں کہ کس حکومت نے کتنے کرزے لیے ہیں اور کتنے واپس کیے ہیں کس دور میں کس دور میں